دوستو سیلاب زمین پر آنے والی تباہی کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہوں گے یہ بڑی سے بڑی بلڈنگ کو بھی تنکے کی طرح بہا کر لے جا سکتا ہے سیلاب سے بچنے کا واحد حل اس کے راستے میں بنائے جانے والے ڈیمز ہیں ڈیمز نہ صرف ہمیں سیلاب سے بچاتے ہیں بلکہ اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اس لیے دنیا کا ہر ملک اپنے لیے ڈیمز ضرور بناتا ہے مگر دنیا میں کچھ ڈیمز اتنے بڑے ہیں کہ ان سے ذرا سی چھڑ چھاڑ بھی سارے دنیا میں تباہی لاسکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی ڈیمز دکھائیں گے جو اپنے کمزور سے وجود کے پیچھے بڑی تباہی چھپائے ہوئے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاون نمبر 5 انگوری ڈیم جورجیا یہ دنیا کا دوسرا سب سے بلند کنکریٹ آک ڈیم ہے اس کی اونچائی 271.5 میٹر یعنی 891 پیٹ ہے اس ہائیڈرو الیٹک ڈیم کی تعمیر 1961 میں شروع ہوئی اور اسے 1987 میں مکمل کیا گیا یہ ڈیم اگر جورجیا کو بجلی پراہم کرتا ہے جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ ڈیم بنایا گیا ہے وہ پہاڑ ہر سال لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پانچ سے چھ سیٹیمیٹر زمین میں نس جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیم میں بریچ ہونے کا خطرہ ہے ہلکا سا ذلزلہ بھی اس ڈیم کی بنیادیں کلا سکتا ہے اور بہت بڑی تباہی لاسکتا ہے یہ ڈیم جورجیا میں بنایا گیا ہے جبکہ اس کا پاور سٹیشن جورجیا کی ہمساہیہ ملک ریپبلک آف افغازیا میں ہے یعنی اگر ان دونوں ممالک کے تعلقات کبھی بھی خراب ہوئے تب بھی اس ڈیم کا فچر خطرے میں ہے نمبر فور تھری جورجز ڈیم چائنا آشٹک دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسان نے بنائی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے بڑی چیز یہ ڈیم ہے یہ ڈیم اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹک پار سٹیشن ہے یہ ڈیم اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بجلی پیدا کرنے والا ڈیم بن چکا ہے اس ڈیم میں چاریس ارب لیٹر سے بھی زیادہ پانی موجود ہے جب یہ ڈیم بنا تھا اس وقت ایک اشاریہ دو ملن لوگوں کو یہ علاقہ خالی کرنا پڑا تھا اس ڈیم کی سب سے خطرناک بات اس ڈیم کی پانی سٹور کرنے کی کپیسٹی ہے اس میں پانی کا زخیرہ زمین کے وزن کی تقسیم کو متاثر کر رہا ہے اور زمین کی گتش کی رفتار کم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ایک دن کی لمبائی میں 0.01 میکرو سیکنڈ کا اضافہ ہو چکا ہے اگر کبھی اس ڈیم میں بریچ ہوئی تو اس کی زد میں 350 ملن سے بھی زیادہ لوگ آئیں گے اور یہ ڈیم سونامی سے بھی زیادہ خطرناک سیلاب لائے گا نمبر 3 نورک ڈیم تاجستان تاجستان میں موجود یہ ڈیم اس ملک کی 70% آبادی کو بجلی فرام کرتا ہے یہ ڈیم 1961 میں بننا شروع ہوا تھا اور اسے 1980 میں مکمل کیا گیا یہ ڈیم جس علاقے میں واقعہ ہے وہاں زلزلے آنا اور لینڈ سلیڈنگ ہونا عام بات ہے جس کی وجہ سے اس کا والیم یعنی ہوجم بہت زیادہ کم ہو گیا ہے اس لیے اس ڈیم کو دنیا کے سب سے خطرناک ڈیمز میں شمار کیا جاتا ہے اگر یہ ڈیم بریچ ہوتا ہے تو یہ منٹوں میں لاکھوں لوگوں کی زندوں کے چراف گل کر دے گا خطرے کو مدر نظر رکھتے ہوئے یہاں کی سرکار نے اس ڈیم کے نزدیک ایک اور ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ نورک ڈیم کا لوڈ کم کیا جا سکے نامبر ٹو قریبہ ڈیم زیمبیزی ریور ایفریقہ یہ ڈیم 1977 میں بنا تھا یہ ڈیم 1927 میٹر اونچا ہے اور 589 میٹر چوڑا ہے یہ ڈیم 185 کبی کلومیٹر پانی ہولڈ کیے ہوئے ہے اس ڈیم کا ایک کنارہ زامبیا جبکہ دوسرا کنارہ زمباوے کو لگتا ہے اس کی مینٹینس کی ذمہ داری دونوں ممالک کی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اگر اس ڈیم کی بڑے پیمانے پر مرمت نہ کی گئی تو یہ ڈیم ٹھوٹ جائے گا جس سے 3.5 ملین لوگ موت کے موں میں چلے جائیں گے اور اس سے وائلڈ لائف بھی بڑے پیمانے پر متاثر ہوگی نمبر 1 موسل ڈیم ایراب موسل ڈیم جسے سردام ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ڈیم 113 میٹر انچا ہے اور 3.4 کلومیٹر چھوڑا ہے اس کی تعمیر 1981 میں شروع ہوئی اور اسے 1986 میں مکمل کیا گیا یہ ڈیم 11.1 کلومیٹر پانی ہولڈ کیے ہوئے ہیں موسل ڈیم موسل شہر کی ایک شہریا 7 ملین آبادی کو پجلی پرام کرنے کا واحد ذریعہ ہے اس ڈیم کو میڈر اس کا سب سے دہ خطرناک ڈیم بھی مانا جاتا ہے بنا ہے اور اس کے اردگرد کی زمین ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس ڈیم میں آنے والی چھوڑی سی درار بھی بہت 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 تباہی لاسکتی ہے جس کے نتیجے میں موسل شہر کا صفایہ ہو جائے گا اور تباہی کا یہ سلسلہ بغتا تک جائے گا تقریباً 1.5 ملین لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اور یہ ڈیم عراق کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ اس ڈیم کی مینٹینس پر 33 ملین خرچ خرچ چکا ہے لیکن یہ رقم اس کی مینٹینس کے لیے بہت کم ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ان میں سے کون ساڈ ڈیم سب سے دہ خطرناک لگا ہمیں کومنٹ باکس پر ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی مزید انٹرسٹرنگ اور انفارمیٹیوز دیکھنے کے لیے لائنر حسن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ